مسلم ایک نون کی دہنما مریم نواز نے خیبر پختونخواہ کے آوام کو سستے آٹے کی افراہمی کے وعدے کی تکمیل پر وزیراعظم کو خراج تحصید بیش کیا ہے اپنے ٹوئیٹ میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے عوام سے سستے آٹے کی وعدے کی تکمیل ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف نے چند دنوں میں خیبر پختونخواہ کے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا کے پی کے عوام کو سستہ آٹہ فراہم کیا جا رہا ہے اہم خبر دیں گے آپ کو ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم کی مختلف سیکٹرز میں ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت سامنے آئی برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملک کی معیشت اور عام آدمی کی فلاہ سیاست سے بالاتر ہے ایک ہفتے میں تمام مسائل کا صدباب کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی تو ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم کی مختلف سیکٹرز میں ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کیے جائیں یہ کہنا ہے وزیراعظم کا جبکہ ملک کی معیشت اور عام آدمی کی فلاہ سیاست سے بالاتر ہے قوم اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے کا معاشی ترقی حدف سے زیادہ رہی اقتصادی سروے معاشی ترقی کی شرعہ چار آشاری آٹھ فیصد حدف کے مقابلے چھے فیصد رہی سروے کے مطابق گیارہ ماہ میں ملکی برامداد ریکارڈ انتیس ارب ڈالر رہی مہنگائی حدف سے زیادہ بڑھی جبکہ مہنگائی کا آٹھ فیصد حدف پورا نہ ہوا مہنگائی بڑھنے کی شرعہ تیرہ فیصد سے زیادہ رہی فیکہ سامدن دو لاکھ شیالیس ازار چار سو چودہ روپے رہی قومی اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا اقتصادی سروے کے مطابق معاشی ترقی حدف سے زیادہ رہی سروے ایسا بتا رہا ہے کہ معاشی ترقی کی شرعہ چار آشاریہ آٹھ فیصد حدف کے مقابلے چھے فیصد رہی جبکہ گیارہ ماہ میں ملکی برامداد ریکارڈ انتیس ارب ڈالر رہی مہنگائی حدف سے زیادہ بڑھی مہنگائی کا آٹھ فیصد حدف پورا نہ ہوا اقتصادی سروے کے مطابق مہنگائی بڑھنے کی شرعہ تیرہ فیصد سے زائد رہی جبکہ فیقس آمدن دو لاکھ چھویالیس ہزار چار سو چودہ روپے رہی جبکہ آئندہ مالی سال سبسڈیز کی مد میں پانچ سو اٹھتر ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے بجڑ دستاویزات کے مطابق تبانائی شعبے کے لیے پانچ سو ارب روپے کی سبسڈی کا تخمینہ ہے بجڑ میں آئی پی پیز کو ایک سو نوے ارب روپے کی سبسڈی دینے کا تخمینہ ہے بجڑ میں آر ایل این جی کی مد میں دو ارب روپے کی سبسڈی رکھنے کا تخمینہ ہے جبکہ بجڑ میں سنتوں کو باون ارب روپے کی سبسڈی دینے کا تخمینہ ہے آئندہ مالی سال پیٹولیم ڈیویین کے لیے ایک ارب اٹھالیس کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے پاور سیکٹر کے لیے نواسی ارب ستاون کروڑ روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے جبکہ پاور سیکٹر میں اٹھائیسے زائد نئی سکیمز شروع کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے جبکہ آئندہ مالی سال کے بجڈ میں پن بجلی کا ایک پھنیا منصوبہ شامل نہیں ہے آئندہ مالی سال آبی شعبے کے لیے ایک سو اسی ارب چوالیس کروڑ روپے سے زائد رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے تیرہ پن بجلی منصوبوں کے لیے بانوے ارب اٹھاسی کروڑ روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے آبی شعبے کے لیے ستاسی ارب چھپن کروڑ روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے اسی طرح آبی شعبے کی بہتری کے لیے صرف پانچ نئی سکیمیں شامل ہیں تجویز دی گئی ہے کہ داسو ہائیڈرو پارٹ پروجیکٹ کے لیے پچپن ارب اٹھیس کروڑ روپے سے زائد رکھے جائیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے علیم ملک علیم آگاہ کیجئے گا کیا تجویز اور سامنے آئی ہیں دستاویزات کے مطابق جو دستاویزات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق جو آئندہ مالی سہال ہے اس میں جو پان بجلی ہے جو ہائیڈل ہے جو سستی ترین بجلی ہوتی ہے اس کا ایک بھی نیا منصوبہ شامل نہیں ہے بلکہ جو تیرہ جاری منصوبے ہیں انہی کے لیے فانڈ پکے گئے ہیں ان کے لیے بانویں ارب اٹھاسی کروڑ روپے سے زائد رکھے جائیں گے جبکہ جو آبی شعبے کے لیے مکمل اٹھاسی ارب چھپن کروڑ روپے سے زیاد رکھنی کی تجویز ہے اس میں جو آبی شعبہ ہے وارٹر ریسورسز اس کی بہتری کے لیے صرف پانچ نئی سکی میں شامل کی گئی ہیں اس کے ساتھ جو ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہیں ہمارے جس میں داسو آئیڈل پاہ پروجیکٹ ہے اس کے لیے پچھپن ارب اٹھاسی کروڑ روپے سے زیاد رکھنی کی تجویز ہے اس کے ساتھ جو دیامیر باشا ڈیم ہے اس کے لیے اٹھارہ ارب روپے رکھنی کی تجویز ہے جس میں دیامیر باشا ڈیم کی جو زمین کی جو خریداری ہے اور جو وہاں پر لوگوں کو دوسرے علاقوں میں متقل کیا جا رہا ہے ان کی عبادکاری کے لیے سات ارب روپے سے زیاد رکھنی کی تجویز دی گئی ہے جو ہمارے پاس دساویز ہے اس کو بتاویے کہ تربیلہ پانچ کا توصیی منصوبہ ہے اس کے لیے تیرہ ارب انتیس کروڑ روپے سے زیاد مختصر کرنی کی تجویز ہے جبکہ محمد ڈیم کے لیے گیار ارب روپے سے زیاد رکھنے کی تجویز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دساویز ہیں جو وارٹر سیکٹر کے اس میں جو سلابی صورتحال ہے بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سلابی صورتحال ہوتی ہے ارجنٹ بھی ہوتی ہے فعضی طور پر کوئی بارشی ہوتی ہیں اس سے بھی ایک سلابی صورتحال پیش آ جاتی ہے یا مونسون کے جوران جو سلابی صورتحال ہوتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک پروگرام جو ہے اس کے لیے تقریباً ڈیرڈ ارب روپے سے زیاد جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رکھے جائیں گے اس کے لیے تقریباً ڈیرڈ ارب روپے اس سال مالی جو آئندہ مالی سال آ رہا ہے جس کا بجٹ آیا ہے اس میں ڈیرڈ ارب روپے رکھے جانے کی تجویز ہے تو مجموعی طور پر جو آئندہ مالی سال کو آبی شعبہ ہے جس میں پانوی جی منصوبیں ہیں جس میں پانی کے شعبے کی بیتری کی سکیمیں ہیں اس کے لیے تقریباً ڈیرڈ ارب چوالیس کروڑ روپے سے زیاد رکھے جانے کی تجویز ہے جی بہت شکریہ علیم آپ نے اپ ڈیٹ کیا ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے پچیز کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی منصوری دے دی یہ رقم بچوں اور عورتوں کی صحت کے لیے مختص ہوگی ورلڈ بینک پاکستان کو صحت کے شعبے میں معابنت فراہم کرے گا رقم بچوں کی نشنما اور افضائش پر خرچ کی جائے گی امدادی رقم عورتوں کی صحت کے منصوبوں پر بھی خرچ ہوگی ورلڈ بینک حکام کے مطابق صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے پروگرام انتہائی اہم ہے شہریوں میں غزائیت کی کمی جیسے مسائل پر کابو پایا جا سکے گا ویسٹنڈیز نے پاکستان کے خلاف تاسٹ جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کچھ ہی دیر میں میچ کا باقادہ طور پر آگانس ہو جائے گا پاکستان اور ویسٹنڈیز کا درمیان تین میچز پر مشتمل ونڈے سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ آج ملتان میں کھیلا چاہ رہا ہے امران خان ملک کے نیو کلیئر پروگرام کو ختم کرنے اور خونی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے کوشش یہ رہی ہے شاہست میں تلخی سے بچنا چاہیے افہام تفہیم سے چلنا چاہیے مگر سامنے والی پارٹی نے انفارچنلی جب اقدار میں تھا تب بھی بزد تھے وہ ملک کا بیڑا غرب کر دیا ملک کی مشہد قتم کر دیا ملک کے لوگوں کو اپنے ساڑھے تین پونے چار سار کا پرفارمس نہیں بتا رہا آج بھی وہ بندوق خونی انقلاب ملک کے ٹکڑ ٹکڑے کرنا ملک کے جو نیوکلر پاور ہے جو ہمارے لیڈروں نے اس ملک کو دیا اپنی جانے کو بان کر کے ان کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہے وفاقی وزیر فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ بجڈ بہت سخت ہوگا صرف ضروری ترقیاتی اکراجات رکھے جائیں گے ریوینیو بڑھانے پر فوکس ہے انہوں نے کہا کہ گرینڈ ڈالوگ کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو صحت اور معیشت کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے وہ کھراشی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے بجڈ بہت سخت ہوگا ترقیاتی اکراجات جو نیسیسری ہیں وہ رکھے جائیں گے ہمارے فوکس ہے ریوینیو کلیکشن کے اوپر اور ٹیکسیشن کے اوپر اس میں کچھ اگریسیو ہمیں اقدامات کرنے ہوگے بجائے اس کی یہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل میں خاصا ہوا ہے بجائے اس کے کہ کوئی تعلیم پیٹ رہا ہے یہ دیکھے کہ ہاں ہاں دیکھو کتنی مہنگائی ہو رہی ہے میرے بھائی یہ موازنہ بعد میں کر لیں گے کہ کس کے دور میں کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی اور کس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو گئی آج ضرورت اس بات کی ہے جو وزیراعظم صاحب نے کہا ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلوگ کریں نیشنل چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے پاکستان میں ساری جماعتیں معیشت کے مسئلے پہ تعلیم کے مسئلے پہ صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ کریں پیٹ رہنمہ فاروق حبیب نے وزیراعظم شہباز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی غلامی کے لیے کامیابی سے چلتی حکومت گرائی گئی اب پیٹرال سمیت مہتنمہ اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں این آر او ٹو کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا شہباز سپیڈ کی ساٹھ دن کی حکومت نے عبان کا بھرکس نکال دیا وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے امریکہ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے چیری بلاسم اتحاد نے رجیم چینج کیا اور ان ساٹھ روز کے اندر جو شہباز سپیڈ نے کام دکھایا ہے کہ شہباز سپیڈ آپ دیکھیں ہماری جب حکومت گئی جس دن یہ جمع ہوا آپ کا عدم اعتماد اس دن ڈالر کی قیمت تھی ایک سو اٹھتر روپے آج ڈالر جو ہے وہ ڈبل سینچری کراس کر چکا پچھے سو روپے تقریبا جو ہے روپے کی قدر میں کمی آ چکی ہے یہ ہے شہباز سپیڈ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہماری حکومت میں لوڈ شیڈنگ زیرو تھی بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی یہ ہے شہباز سپیڈ پیٹرول ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا یہ ہے شہباز سپیڈ این آر او ٹو یعنی نیب کے اندر امنڈمنٹس لے آتے ہیں جس سے شہباز شریف نواز شریف مریم زرداری کے پاپڑ والے کے فالودے والے کے کیسز ختم ہو جائیں گے یہ ہے شہباز سپیڈ ساٹھ دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورڈ نے وفاقی وزیر احسان اقبال کی نارو بال سپورٹ سٹھی ریفرنس میں بریت کی درخواست پر نیب کو دلائل کے لیے مزید محلت دے دی ہے سماعت کے دوران جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ احسان اقبال پر ریفرنس میں الزامات کیا ہے جس پر وکیل نے بتایا کہ احسان اقبال پر اختیارات کے غلط استعمال سے ناروال سپورٹس کامپلیکس کی منظوری کا الزام ہے احتساب دالت نے بریت کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے میں لکھا کہ کیس ان کے دارے اختیار میں نہیں آتا جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ احسان اقبال پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا تو پھر کیس کیا ہے عدالت کی جانب سے سی ڈی 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 پی کی کارونی حیثیت پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے وفاقی وزیر احسان اقبال کی ناروال سپورٹس سٹی ریفرنس میں بریت کی درخواست پر نیپ کو دلائل کے لیے مزید محلت دے دی ہے سماعت کے دوران جسٹس آمیر فاروق نے اس افتاد کیا کہ احسان اقبال پر ریفرنس میں الزامات کیا ہیں جس پر وکیل نے بتایا کہ احسان اقبال پر اختیارات کے غلط استعمال سے ناروال سپورٹ کمپلیکس کی منظوری کا الزام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما حلیمہ دل شیخ کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سطح من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ حفاظتی زمانت کے دوران حلیمہ دل شیخ کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونا تھا یہ عدالت سندھائی کورٹ کے دارے اختیار میں نہیں جا سکتی درخواست حضار کو سندھائی کورٹ سے روجو کرنا چاہیے